اسلام علیکم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم کسی مارکٹ میں اپنا کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کیلئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس مارکٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن موجود ہو اور ان انفرمیشن میں سب سے امپورٹن انفرمیشن اس مارکٹ کی کمپوزیشن یعنی کنسنٹریشن کی ہے یعنی جب ہم کسی مارکٹ میں اپنا کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کیلئے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ مارکٹ کمپیٹیٹیو ہے اولیگوپولیسٹک ہے یا منوپولیسٹک ہے تاکہ پھر ہم اسی کے مطابق اپنے پروڈکٹ کی برانڈنگ کر سکے اور پرائسنگ کر سکے اور ہمیں اس مارکٹ میں انٹری کرنا آسان ہو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکٹ کی کمپوزیشن یا کنسنٹریشن معلوم کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کہاں سے حاصل کریں گے تو don't worry it is very simple آپ یو ان کا ایک ویب سائٹ ہے comtrade.com comtrade.un.org تو آپ اس کو براؤز کریں براؤز کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس سامنے آ جاتا ہے پھر آپ پری بیو پہ کلک کریں پھر آپ لاؤگن ضرور کریں کیونکہ ان میں جب یہ آپ کو جو ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے تو اس کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لاؤگن ہو تو میں لاؤگن پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے جی میل ایک آن سے بھی لاؤگن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے sign in with your social ایک آن تو میں google ایک آن سے لاؤگن کرتا ہوں یعنی اپنے جی میل ایک آن سے ٹھیک ہے میں اپنا جی میل ایک آن سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ بھی لاؤگن ہو جائے گا لاؤگن ہونے کے بعد پھر آپ اس طرح کریں کہ یہاں پہ آئے اب میں سپوز یہ چاہتا ہوں کہ جاپان میں بسمتی رائز کیلئے market concentration کیا ہے تمام ممالک کی طرف سے ٹھیک ہے تو رپورٹر میں میں یہاں پہ لکھوں گا all اگر all selected نہیں ہے تو میں یہاں پہ klik کر کے all select کروں گا یعنی تمام ممالک جو جاپان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں رائز بسمتی رائز trade flow چونکہ ایکسپورٹ کے بارے میں information لینا چاہتا ہوں یعنی تمام ممالک جو بسمتی رائز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جاپان تو یہاں سے میں ایکسپورٹ سلیکٹ کروں گا اگر یہ selected نہیں ہے تو میں یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے ایکسپورٹ سیلیکٹ کروں گا اور کس ملکی مارکٹ کے بارے میں میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں جاپان تو میں اس کروس پہ کلک کروں گا تاکہ یہ ختم ہو جائے پھر یہاں پہ کلک کروں گا اور جاپان ٹائپ کروں گا تو یہاں سے پھر میں ڈراؤپ ڈاؤن مینیو سے جاپان سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے موڈ آف ٹرانسپورٹ میں مجھے یہ دینا ہوتا ہے کہ جاپان کو جو بسمتی رئیس ایکسپورٹ ہوا ہے تو کون سے ایکسپورٹ کے بارے میں میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں جو بھئی ائر گئے ہیں بھئی سی گئے ہیں یا جو بھئی لینڈ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ٹوٹل موڈ آف ٹرانسپورٹ سیلیکٹ کروں گا اگر یہ سیلیکٹڈ نہیں ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں ٹوٹل موڈ آف ٹرانسپورٹ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے سیکنڈ پارٹمر میں آپ ولڈ رکھے اور سپوز میں دوہزار انیس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں دوہزار انیس سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ پھر میں اچس کموڈٹی کوڈ لیکن گا اچس کموڈٹی کوڈ کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے وہ آپ ضرور دیکھیں میری یوٹیوب چینل پر آویلیبل ہے تو میں چونکہ بسمتی رائز کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ گوگل پہ جا کے یہاں پہ for example اچس کورڈ for بسمتی رائز ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ ٹائپ کروں گا سرچ کروں گا تو یہ دیکھیں بسمتی رائز کا جو اچس کورڈ ہے میرے سامنے آگیا ہے میں اس کو کوپی کروں گا اور پھر اس کو یہاں پہ آکے میں پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ میں پریویو کے کمانڈ پر کلک کروں گا جب میں پریویو پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ مجھے اویلیبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ انفرمیشن آگئی اب میں ان انفرمیشن کو ڈانلوڈ کرتا ہوں لیکن یہ ہوتا ہے ڈانلوڈ csv فارم میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈانلوڈ میں یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اب میں اس csv فائل کو مائکروسوفٹ ایکسل میں اوپن کرتا ہوں تو میں یہاں excel پہ کلک کروں گا اب جو فائل میں نے ڈانلوڈ کیا ہے میں اس کو آپن کرتا ہوں تو فائل منیو پر کلک کرتا ہوں آپن کا کمانڈ سیلکٹ کرتا ہوں میں نے اپنا فائل ڈانلوڈ کیا ہے download کے فولڈر میں ٹھیک ہے میرے فائل کا نام ہے trade data ٹھیک ہے تو میں اس کو سرچ کرتا ہوں یہ میرا فائل ہے جو میں نے ابھی ڈانلوڈ کیا ہے میں اس کو سلکٹ کر کے اوپن کرتا ہوں اس کو مکسمائز کرتا ہوں تک یہ پوری سکرین پر نظر آئے اب میں یہ جو غیر ضروری کولم ہیں ان کو سیلیکٹ کر کے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیلیٹ کیا یہ مجھے پیرٹ کا چاہیے کیونکہ میں 2019 کا ڈیٹا کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ملک کا جو مارکٹ شیئر ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے پھر میں اسی طرح یہ دو کولم بھی سیلیکٹ کرتا ہوں یہ بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کنٹری کا میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ہر ملک کا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ملک کا شیئر کتنا ہے اسی طرح یہ فلو کوڈ یعنی مطلب جو ایک سے مطلب ہے ایکسپورٹ تو یہ کولمز بھی مجھے نہیں چاہیے میں سارے کولمز کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اپو بی ویلیو کا بھی مجھے نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ پرائمری ویلیو اور اپو بی ویلیو یہ تقریباً سیم ہے تو میں ان کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ آخری تین کولم یہ بھی مجھے نہیں چاہیے تو میں ان کو بھی سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ تمام ڈیٹا جو ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں جو یہ ڈیسیمل ہے یہ مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو ان کو سیلیکٹ کر کے میں ڈیکریز ڈیسیمل کے کمانڈ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ڈیسیمل ختم ہو گئے اب میں اس کی سورٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں ڈیٹا مینیو پر کلک کرتا ہوں اور سورٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور ایکسپینڈ دی سیلیکشن کا آپشن سیلیٹ کر کے پھر سورٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو میں اس کی سورٹنگ کرنا چاہتا ہوں on the basis of the primary value ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ primary value کا آپشن سیلیکٹ کروں گا اور میں largest to smallest ڈیٹا حاصل کرنا چاہتا ہوں یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ڈیٹا اس ترتیب سے میرا ڈیٹا arrange ہو کہ جس میں جو ملک سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے وہ ٹاپ پہ آئے اور جو ملک پہ کم ایکسپورٹ کر رہے وہ accordingly اس کی نیچے آئے ٹھیک ہے تو largest to smallest کا آپشن میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو اس کی اب سورٹنگ بھی ہو گئی اب میں اس کو جمع کرتا ہوں کہ مطلب مجھے پتا چلے کہ پوری دنیا نے جاپان کو 2019 میں بس متی رہے اس کی ایکسپورٹ کی کتنی ایکسپورٹ کی تھی اور اس کی ملیت کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیلیکٹ کر کے میں دوبارہ ہم منیو پر کلک کرتا ہوں اور آٹو سم کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ میرے پاس پوری جو پوری دنیا کا جو ڈیٹا ہے ایکسپورٹ کی جو ملیت ہے وہاں میرے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ دیتا ہوں ٹوٹل ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہو گیا اب میں اس کو میلین میں کنورٹ کرتا ہوں تو اس ایکول ٹو دیس ڈیوائیڈڈ بائی وہ کا اکائی دہائی سنکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ ٹھیک ہے اس پر اس کو میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ابھی ڈیٹا آ رہا ہے میلین میں ٹھیک ہے میں اس کو اس طرح ڈرے کرتا ہوں تاکہ تمام ممالک کا جو ڈیٹا ہے وہ آم میلین میں کنورٹ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا نے دوزار انیس میں جپان کو پانچ لاکھ اٹھتر ہزار دو سو انٹر میلین کے مالیت کا چاول باسمتی رائس ایکسپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جب تمام ممالک شیئر میرے پاس آ گیا ہے تو اب ہر ملک کا پرسنٹیج شیئر میں اس ہر ملک کے جو ریسپیکٹو شیئر ہیں اس کی بنیاد پر اور جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے بس مطیرہ اس کی اس کی بنیاد پر میں ہر ملک کا پرسنٹیج شیئر معلوم کر سکتا ہوں اس کی لئے آپ نے کچھ سمپل فرمولے اپلائی کرنا ہوتے تو آپ وہ اپلائی کریں اسی طرح آپ کے پاس ہر ملک کا پرسنٹیج شیئر آئے گا اور پھر آپ ان کی اچھ اچائی آم کالکولیشن کر لیں یعنی ہر ملک کے پرسنٹیج شیئر کا آپ سکوئر لے لیں اور پھر ان کا جو پروڈکٹ آئے گا ان تمام سکوئر کا تو اس کو ایک سے لے کر ایک ازار تک تو اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ بہت زیادہ کمپیٹیٹر ہے بہت زیادہ فرمز اس میں پہلے سے بسمتی رائے سیل کر رہے اور اگر یہ فگر آ رہا ہے ایک ازار سے زیادہ لیکن اٹھرہ سو سے کم تو اس کا مطلب ہے کہ اولیگوپولیشو یعنی پانچ سے لے کر دس رف دس تک یا پندرہ تک فرمز اپنا آم جو بسمتی رائے سے اس کو سیل کر رہے ہیں اور اگر ایک سے لے کر پانچ تک ہے سوری اگر اٹارہ سو سے یہ زیادہ ہے اور دس ہزار سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مارکٹ منوپولیسٹک ہے اس کے لیے آپ یہ بھی کرے کہ جو جو ممالک بہت کم تعداد میں چاول کو ایکسپورٹ کر رہے تو آپ ان کو سلیکٹ کر کے ان کو یہاں سے ڈیلیٹ کرے ان کو ٹیک انٹو اکانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو امید ہے آپ مطلب مارکٹ کمپوزیشن ورک آؤٹ کرنا سیکھ گئے ہوں گے. Thank you very much.